گورپو نیز سے بات قطعے زلہ دیکاری کیو جن پانڈے نے بتایا کہ جن پد میں ارورک کی کوئی کمی نہیں ہے زلے میں یوریا ڈی اے پی سہیت سبھی ارورک سرکاری ایجنسیوں ایوم پرائیویٹ دکانوں پر اپلپد ہیں زلہ دیکاری نے بتایا کہ جن پد میں لگ بھگ 150 سرکاری ایجنسی خات بیچنے کا کام کرتی ہے ان کو نردیش دیا گیا کہ ویب بیک کے انوصہ ارورک کا ریٹ لسٹ دکان پر لگاویں جس سے کسانوں کو مول کا پتا چل سکے زلہ دیکاری نے سبھی سرکاری ایوم پرائیویٹ ایجنسیوں کو نردیش دیا کہ پرانے خات کی بکری پہلے کی جائے اس کے بعد نئے خات کو بیچا جائے زلہ دیکاری کیو جن پانڈے نے کہا کہ اگر کہیں بھی کوئی شکایت ملتی ہے تو تحصیل دار اس ڈی ایم ڈی ایم صحیح سمبندیت ادھیکاری کو سوچھت کر سکتے ہیں جانچ کے بعد شکایت صحیح پائے جانے پر سمبندیت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اس سمجھ میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے زلہ دیکاری کیو جن پانڈے نے کہا گورکپور میں ارورک کسی ارورک کمی نہیں ہے ہم نے ریویو کے ڈیٹیل میں یوریا کبھی ڈی ای پی کبھی اور کسی طرح کے خات پتارت کا کوئی شارٹیج نہیں ہے مین ایشیو اس کا جو اہاں کا جو پریویٹ ہے وہ نہیں تو سرکاری ایجنسی ماللہ جو ڈیٹھ سو سرکاری ایجنسیاں ہیں یہاں اس کا جو پی سی ایف ہے اور ایف کو ہے اور بھی سنسطہ ہے پرین لوگ ریٹ کا لسٹ ٹانگتے ہیں وہ کرتے ہیں پریویٹ والے بھی ہیں پریویٹ والے یہاں قریب ہزار کو اوپر ہے پٹ اس پہ کیا ہے یہ پاردرشیتہ نہیں تھا یعنی ریٹ باہر نہیں ٹانگتے ہیں ہم نے انیواری طور سے کر دیا ریٹ رہے گا اور بیگ میں جو ریٹ دیا ہوا ہے تاکہ اس پہ کارد کیا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے پرانے کارد تو سستے میں مل جاتا تھا نیا کارد تو نیا ریٹ میں آتا تھا اس لئے ہم نے ڈیریکشن دے دیا جو پرانے کارد کو وریتھا میں دیکھ کر کے وطرن کریں گے اس کو کتم کریں گے اس کے بعد نیا جو آپ کا فیٹلیزر آیا ہے اس کو وطرن کریں گے ریٹ میں کوئی بھی سمسیہ آتا ہے تو آپ بلاک میں تیسل میں کلکٹیٹ میں کہیں سے بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں جو بورا میں جو ریٹ دیا ہوا اسی سے زیادہ وہ چارج نہیں کر سکتے ہیں وہ آوید ماننا جاتا ہے ہم لوگ ان کو اوپر ایفی آر کریں گے اور ویبندہ دارہ ایک اندر کاراوی بھی کریں گے